اشعات اسلام جیتو ناظرین اسلام علیکم ہم ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دوسرا کے ساتھ شیئر کریں چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آپ کے نظریات مذہبی افکار آپ کا رد احمدیہ رد شائیت شئیت کے خلاف احمد رزا خان نے کئی فتوہ جاری کیے اور کتب و رسائل لکھے جن میں شئیعی اقائد و رسومات کی پرزور مضمت کی اور شئیعی کے بعض اقائد کی بنیاد پر ان کو کافر کہا احمد رزا خان نے اپنی کتاب احکام شریعت میں امیر معاویہ پر تان کرنے والے کو جہنمی کتہ کہا اور رد الرفضہ نامی رسالے میں خلافت ابو بکر کے منکر کے بارے میں لکھا کہ وہ مذہب صحیح پر کافر ہیں یوں ہی شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والے کو کافر لکھا اور کتاب برہان شرع معاہب الرحمن کے حوالے سے خلافت عثمان کے منکر کو بھی کافر کہا اور ایسے امام کے پیچھے نماز کو ناجائز کہا جو خلفہ سلاسہ یعنی پہلے تین خلافہ اسلام کو برا کہے یا تنقیز کرے اسی کتاب میں سنی شخص کو شیعہ کا شرعی وارث نہ ہونے کا فتوہ موجود ہے دیگر رسائل میں شیعی اذان میں کلمہ خلیفہ بلا فصل کا رد تازیہ داری اور شہادت نامہ جیسے آمال کو حرام قرار دیا پہلے خلیفہ برحق کی تحقیق میں ابو بکر صدیق کی خلافت پر دلائل دیا شیخین کی علی ابن طالب پر فضیلت پر دلائل تفضیلی اور امیر معاویہ پر تنقید کرنے والوں کا رد گیا رد وحابیت احمد رضا خان کے زمانے میں کئی مقاتب فکر اور فرقے کے لوگ ظاہر ہوئے جن کے بارے میں ان کا تجزیہ تھا کہ وہ اسلام و سنیت کی خلاف دھوکے کا جال بچھا کر بھولے بھالے مسلمانوں میں خوب گمراہی پھیلا رکھے ہیں احمد رضا خان نے دین و شریعت کی حمایت میں ان مبینہ طور پر گمراہ گروہوں سے حق اور باطل کو خوب واضح کر کے بیش کرنے کی کوشش کی احمد رضا خان کے فتوے اور کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مسلمانوں کو حلقہ بغوش کیا بہت سے وہ علماء جو دوسرے مسلکوں کے سہلاب میں بہتے جا رہے تھے احمد رضا خان کی رہنمائی سے متاثر ہوئے جب کچھ دوسرے مسلکوں کے لوگوں نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوے غستاخی اور توہین کتابوں میں لکھ کر شائع کی اور مسلمانوں کو بگارنا شروع گیا تو احمد رضا خان نے اٹل پہاڑ کی طرح جم کر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پرچم لہرائیا اور مسلمانوں کو سرکار کی محبت اور تعظیم کا سبق دیا اور غستاخی کرنے والوں کا حقیقی چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی آپ کی تصنیفات احمد رضا خان نے کموں بیش پچاس مختلف علوم و فنون پر ایک ہزار کتابیں لکھی ان میں سے چند منترجہ زیل ہیں جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہیں ناتگوئی احمد رضا خان نے اردو عربی فارسی تین زبانوں میں ناتگوئی اور منقبت نگاری کی ہدایق بخشش احمد رضا خان کا ناتیا دیوان ہدایت بخشش تین جلتوں میں ہے پہلی دو جلتیں احمد رضا خان کی حیات میں اور تیسری بادز وفات جمع کر کے کلام شائع کیا گیا مگر اس میں رضا کا تخلص رکھنے والے ایک دوسرے آم سے شائر کا آمیانہ کلام بھی در آیا جس پر کافی تنقید ہوئی جس کو تحقیق کے بعد نکال دیا گیا ہدایق بخشش اردو ناتیا شائری کا ایک اہم سنگے میل ثابت ہوئی جس نے اپنے بعد آنے والے تمام ناتگوؤں کو ایک عدب کا جامع پہنا دیا ورنہ اس سے پہلے اردو نات صرف عقیدت کے طور پر دیوان کے شروع میں شامل نظر آتی مگر ہدایت بخشش کے بعد اردو نات عدب کا ایک مستقل حصہ بنا جس کی نات آج بھی مشہور و معروف ہے جس کا مطلع آپ کو دکھایا جا رہا ہے جیتو ناظرین آج کے ٹاپک کو یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی عربی کلام آپ کے فارسی کلام کنزل نیمان ترجمہ قرآن شریف آپ کے وفات و میزار اور آپ کی درگہ اولاد کے بارے میں بات کی جائے گی تب تک یہ لئے ہم اجازت نے اپنا اور اپنے احلویال کا خیال رکھے اللہ حافظ